دنیا کی بدترین اور خوفناک جنگ لگاتھار جاری ہے اور اسرائیل اپنی جاریت سے باز نہیں آرہا ہے گزشتہ چوبیس گنٹو کے دوران ہی دو سو چالیس مزید افراد کو فلسطین میں ان پر اٹائک کیا گیا ہے ان کو مارا گیا ہے اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے قریب اکیس ہزار تک کے فلسطینیوں کو جامبہ کر دیا گیا ہے جن میں خواتین بچے بھی شامل ہیں وہیں ڈلی سے بھی کل شام ایک خبر نکلن کے سامنے آئی کہ ڈلی میں جو اسرائیل ایمبیسی ہے وہاں پہ بھی ایک دماغہ ہوا تاہم ابھی تک جانگاری نہیں مل پائی کہ کس نے وہ دماغہ کیا اور کون وہ لوگ تھے تاہم یہ خبر سامنے آرہی ہے کہ ایک خط جو وہاں کے ایمبیسی کے ہیڈے ان کو بیجا گیا ہے تاہم ابھی تک اس کی تصدیب نہیں ہو پائی ہے وہیں جب ہم غزہ اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہے حالانکہ یو این او کا دباؤ یا امریکہ کا دباؤ یا مسلم مالک کا دباؤ اگرچہ اسرائیل پر بنانے کی کوشت کی جاری ہے لیکن اسرائیل پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے لگاتار جو دفاع ہے یا چیف آف آرمی سٹاف اسرائیل کے ان کا یہ کہنا کی یہ جنگ جاری رہے گی اور فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے قریب اکیس ہزار تک کے قریب اس جنگ میں فلسطینی جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں جن میں بچے خواتین بھی شامل ہے اور گزشتہ چوبیس گنڈوں کے دوران ہی مزید دو سو اکتالیس فلسطینیوں کو جامبہ کر دیا گیا وہیں تین سو بیاسے افراد کو زخمی کر دیا گیا ہے ریپورٹس کی مطابق بتایا جا رہا ہے کہ گزہ شہر کے تل کرم میں واقع نور شمس پناہ گزین کیمپ میں بھی اسرائیل کے جانب سے ڈرون حملے کیے گئے جس میں سے چھ مزید افراد کو جامبہ کر دیا گیا ایک طرف سے جہاں یہ جنگ جاری ہے وہیں اگرچہ یو این جن سیکرٹری کے جو ہیڈ ہے انتونیو گوتریس انہوں نے بھی اس فالے سے کہا تھا کہ یہ جنگ اب رکنی جائے لیکن اسرائیل پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے خاص کر پریزیڈنٹ بن جیمن نیتن یاہو پر کیونکہ وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اب رکنے والے نہیں ہیں اور اس بیچ کئی لوگ جو ہے وہ اس جنگ کے شکار بن چکے ہیں اور وہاں پہ جو ہے خوف کا عالم ہے اور کئی لوگ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کی ابھی لاشے بھی نہیں مل پائی ہے کچھ لوگ کا آتا پتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہستال گھر ہر چیز کو وہاں فلسطین میں نشانہ بنایا گیا ہے اور فی الحال یہ جنگ ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں حالانکہ اگرچہ مسلم کنٹریز یا یو این او یا امریکہ کی جانب سے اسرائیل پر دباہ بنائنے کی کوشش کی جاری ہے تاہم اسرائیل اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے وہیں غزہ خوراک دوائیں یہ سب اسرائیل پر فلسطین پر اس پر پابنی لگا دی گئی ہے کوئی بھی چیز وہاں پہ نہیں بیجی جاری ہے جس وجہ سے وہاں کے لوگ کا جینہ بھی اب مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ایک طرف سے بمباری اور دوسرے طرف سے خوراک پانی وغیرہ کی کمی اور اس بیچ عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اکیس ہزار کانکرہ پار ہو چکا ہے کہ اکیس ہزار تک کے لوگ وہاں پہ مارے جا چکے ہیں اور فی الحال یہ بدترین جنگ خوفناک جنگ لگا دا جاری ہے